اسلام علیکم گزشتہ کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ آئرلینڈ کی ایک ویڈیو وارل ہو رہی ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آئرلینڈ جو ہے اپنے کنٹری کے ایک اور پورشن کو آباد کرنے کے لئے ایک شہر آباد کرنے کے لئے جو ہے وہاں پر عوام کو جو ہے ہزاروں یورو دوئے لئے اور وہ ہزاروں یورو پاکستانی اکتر واہتر لاکھ روپے بن رہے ہیں تو میرا یہ کہنے کا مصد ہے کہ اگر وہ اپنے کنٹری کے اندر کوئی شہر آباد کرنے جا رہے ہوں گے آئرلینڈ کی گورنمنٹ تو کیا وہ آپ کو ہزاروں یورو دے گی تعمیراتی کام کے لئے کیا وہ خود تعمیراتی کام کرنے کے لئے کر کے تعمیرات کے بعد جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے آپ کو پروجیکٹ نہیں دے گی آپ کو وہ کرنے ہی دے گی آپ کو زمین میں ہی دے گی یا آپ کو کاروبار کرنے کے لئے جگہ نہیں دے گی تاکہ ان کے کنٹری پھل سکے بھول سکے آپ لوگ ایک افواہ اڑھائی اور اس افواہ کو جو ہے مزید وارل کے جا رہا ہے اور وہ بھی اردو زبان میں یہ ہندی زبان میں اس کو وارل کے جا رہا ہے آئرلینڈ کی تو قومی زبان تو ہے ہی نہیں نا اردو اور ہندی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آئرلینڈ کی گورنمنٹ کس طرح سے جو ہے پاکستانی یا انڈین یا جو بھی لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں ان کو اکتر لاکھ پاکستانی دے گی کیوں دے گی بھائی وجہ یہ ہے وہ تو بولے گی کہ اگر آپ کو پیسے دے نہیں ہیں تو پیسے کیوں دے بھائی آپ کو گھر بنا کے دیتے ہیں آپ کاروبار کر کے دیتے ہیں تاکہ آپ یہاں کی معیشت کو بہتر کر سکیں آپ یہاں کے حالات کو بہتر کر سکیں تاکہ یہاں کے ملک کو مزید مستعقم کر سکیں آپ یورو کو مزید مستعقم کر سکیں یہاں پر آپ بزنس سیکٹر بہت زیادہ بڑھا سکیں اور جیسے کہ ایکانومی کو یعنی کہ ڈیولپ کیا جاتا ہے اور ایکانومی بڑھانے کے لئے کیا جاتا ہے اور ویسے میں اس ویڈیو کو دیکھ کے میں حیران اس بات پر ہوا کہ یورو یورپ کی یعنی کہ آئرلینڈ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے کیسے اقدامات اٹھا سکتی ہے تو بھائی میرے نزدیک جو ہے وہ ویڈیو فیک ہے اور آپ کو اپنا موقف اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ اگر آئرلینڈ کی گورنمنٹ کو یعنی کہ اکھتر لاکھ پاکستانی رقم دینی ہے تو وہ اکھتر لاکھ کیوں دے بھائی آپ کو آپ یہ بتائیں مجھے اکھتر لاکھ ایک ایک آدمی کو کیوں دیں گے وہ کبھی بھی نہیں دیں گے بھائی وہ آپ کو کاروبار سیٹ کر کے دیں گے کہ آپ کاروبار چلائیں یا آپ کو کاروبار کی اپرچنٹی دیں گے یا آپ کو زمین خود دے دیں گے زمین کے علاوہ جو ہے آپ کو گھر بنا کے دے دیں گے چھوٹا کہ اب اس میں رہیں اور اس میں اپنی فیملی کو لاکھے رہ جائیں اور اتنے افراد اس گھر میں رہ سکتے ہیں اور وہ پھر جو ہے اس کے بعد آپ کو کاروبار دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کاروبار کریں اس طرح سے کاروبار کو بڑھائیں اور ایسے کریں وہ کریں تو اکھتر لاکھ کے بجائے تو ان کو یہ آسان لگے گا وہ تو یہ آپ کو دیں گے تو میرے حساب سے وہ فیک ہے اور اس کی جو ہے آئلینڈ کی گورنمنٹ نے تصدیق بھی کر دیئے اور وہ میرے نظر میں آ گیا ہے آپ کو بھی میرے سکرین پر نظر آ جائے گا وہ تھوڑی دیر میں اور آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے یہ وی لاغ یہ وڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آئلینڈ کا جو یہ نکلا ہوا ہے کہ آئلینڈ گورنمنٹ جو ہے اکھتر لاکھ پاکستانی دے رہی ہے اور وہ جو بھی بول رہا ہے وہ اردو یا ہندی زبان میں بول رہا ہے وہ فیک ہے میرے نظریک بلکل فیک ہے آئلینڈ کی گورنمنٹ اگر شہر اسٹیبلش کر رہی ہوگی بلکل کیونکہ آئلینڈ دنیا پڑ سے لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بس جاتے ہیں وہاں جاپ کر رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آئلینڈ جا کے تعلیم حاصل کروں پہلے برطانیہ کے حصہ تھا آئلینڈ اب آئلینڈ یورپی یونین کا حصہ ہو چکا ہے اور اب آئلینڈ بھی آزاد ہو چکا ہے تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ آئلینڈ کی جو ویڈیو بارل ہو رہی ہے اس چیز پہ بلکل بھی فوکس نہ کریں آئلینڈ پاکستانی 71 لاکھ روپے کسی کو نہیں دے رہا ہے اگر پاکستانی 71 لاکھ روپے اگر وہ جب 72 لاکھ روپے اگر وہ کسی کو دیں گے تو کتنے لوگوں کو دیں گے میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے سو لوگوں کو دیں گے ایک ہزار لوگوں کو دیں گے دس ہزار لوگوں کو دیں گے کیسے دیں گے ایک ہزار لوگوں کو 71 71 لاکھ روپے کیسے دیں گے میرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور آپ کے بھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آئلینڈ اسٹنا بڑا یعنی کہ قدم کیسے اٹھا سکتی آئلینڈ کی گورنمنٹ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی تو میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ کہنا بھی ہے کہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کسی قسم کے گمراہی کی طرف نہ بڑھئے آپ گمراہ ہو رہے ہیں اور اس سے آپ کا ٹائمز آیا اور آپ ویڈیو دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں اس کو اپنے ویوز ملے جارہے ہیں اور وہ ویوز کے ساتھ ساتھ اس کو فالوور سبسکرائبرز بھی مل رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ تو آپ لوگ اس چیز پر حیران اور پریشان نہ ہو آئلینڈ اس طرح کا کوئی اقدام نہیں اٹھا رہی ہاں ہو سکتا ہے وہ اپنی کنٹری کے اندر شہر آباد کر رہے ہوں گے اور اس میں لوگوں کو پلوٹس دے رہے ہوں گے تو وہ پلوٹس دے رہے ہوں گے لیکن 71 لاکھ پاکستانی روپیز یا انڈین کرنسی میں 71 لاکھ روپے یا یورپی یونین یورپ کے مطابق ہزاروں یورو نہیں دے رہے ہوں گے یا لاکھوں یورو نہیں دے رہے ہوں گے بس آپ کو یہ ویڈیو پیغام دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اویر ہو جائیں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے